تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا حابیل اور قابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا تو قابل اس بات پر رضا مند نہیں ہوا کیونکہ اکلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا تم یہ بات مان لو اکلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تمہاری بہن ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا مرگر قابل اپنی بات پر اڑا رہا بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ سے نکاح کا حق دار ہوگا اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل جانور پالتا تھا چنانچہ قابل نے گندم کی بالیاں اور حابل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابل کی قربانی کو کھا لیا اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی جس سے قابل کے دل میں حابل کے لیے غصہ حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے حابل نے قابل سے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو میرا قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے آپ نے فرمایا اے قابل تمہاری بہن اقلیمہ اب حابل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام قابل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی اس لیے وہ حابل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا اس دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابل نے دیکھا کہ حابل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لئی نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا یہ ترقیب دیکھ کر قابل نے اپنے بھائی حابل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابل کو قتل کر دیا حابل کے قتل کے بعد قابل یہ سوچ کر بہت پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے یہ روح زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا اس لئے قابل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹ پر لات کر پھرت رہا اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بحرمتی منظور نہ تھی چنانچہ اس جگہ دو قوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ قوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے قوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا قوے کو دیکھ کر قابل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس قوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا اس طرح قابل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑا کھود کر دفن کر دینا چاہیے چنانچہ اس نے ایک گڑا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دمک کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا لوگوں سے پوچھنے لگے کسی نے جواب نہ دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شبہ روز حابیل کی غم میں رہنے لگے ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاس الغیاس ایپیدر پکار رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونکر اٹھے اور زارو کتار رونے لگے اسی وقت حضرت جبرائل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا نے قبر کھوڑ کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مقام ملا کر دفن کر دیا اس وقت آپ کے ایک سو بیس بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو سات دن تک زمین میں زلزلہ رہا قابل جو بہت خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بلکل سیا اور بدصورت ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر چنانچہ قابل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون نہاق کیا یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا حدیث شریف میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون نہاق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوچ اور گناہ قابل پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندہ تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شر کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے قابل نے غصہ حسد اور بغص میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ حسد غصہ اور بغص انسان کے لئے کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلایا تھا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی سے بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی اس نے ایسے ہی جیسے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچیں